بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی یونیک ریسیپی شیئر کرنے جا رہے ہیں کوفی اور مہدے سے کیک تو آپ نے بہت دفعہ بنایا ہوگا آج ہم اسے ایک یونیک ریسیپی تیار کریں گے تو چلے جی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک چمچ کوفی لے گے اور اس کوفی میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے ایک کپ نیم گرم پانی اور اسے اچھے سے مکس کر کے آپ نے پانچ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ کوفی کا بہت اچھا سا مکس کر تیار ہو جائے اب لے گے ہم ایک باؤل میں ایک کپ میدہ اور اس میدے میں ایڈ کر دے گے ہم تقریباً 1 by 3 کپ چینی چینی کو ہم نے پیسنا ہے اگر آپ پیسی ہوئی چینی لے گے تو وہ اچھے سے جلدی ڈیزولف ہو جائے گی پھر اس میں ایڈ کرے گے ایک ادھا دنڈا اور ساتھ ہی ایڈ کر دے گے کوفی مکسچر تھوڑا تھوڑا کر کے مکسچر ایڈ کیجئے گا اور اس کو اچھے سے آپ نے وکس کی مدد سے مکس کر لینا ہے بہت ہی یونیک آپ کی ریسپی تیار ہوگی اور اسی طرح باقی بھی آپ کوفی کا مکسچر ایڈ کر لے اگر ضرورت پڑے تو آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں پانی بھی آپ کا نیم گرم ہونا چاہیے لیکن ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اور یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے اب ایک پین لے گے اور اس میں تھوڑا سا اویل ڈال کی اس اچھی طرح سے گریس کر لے گے بڑش کی مدد سے اسے گریس کر لے یہ ریسپی آپ کے بچوں کو بہت ہی پسند آئے گی ناشتے میں بھی آپ اس سے ریسپی کو ٹرائے کر سکتے ہیں اور شام کے سنیکس کے طور پر بھی اب ایک چمچ کی مدد سے اس مکچر کو آئیڈ کریں گے پین میں اگر آپ کا پین بڑا ہو تو آپ دو چمچ بھی مکچر آئیڈ کر سکتے ہیں پین کے سائز کے مطابق آپ اس مکچر کو آئیڈ کر لے اور اسے چمچ کی مدد سے پھلا لے پین آپ کا تھنڈا ہونا چاہیے گرم پین میں آپ نے مکچر کو آئیڈ نہیں کرنا اچھی طرح پھلانے کے بعد آپ نے فلیم کو آئن کرنا ہے اور یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے اچھی طرح سے اس کو دونوں سائیڈوں پر آپ نے کوک کر لینا ہے سپیچولا کی مدد سے سائیڈ کو ٹرن کر لے اور اس کو دوسری سائیڈ سے بھی کوک کر لینا ہے ہلکہ ہلکہ سا اسے پریس کر کے سپیچولا کی مدد سے آپ اسے کوک کر سکتے ہیں تاکہ اس کا بہت پیارا سا کلر آجائے دوسری سائیڈ کو بھی ٹرن کریں اور اس کو برش کی مدد سے گریس کر لیں ہلکہ سا یہ ہوئی لگانے کی ضرورت ہے زیادہ ہوئی لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اور اسی طرح دونوں سائیڈوں سے کوک کر کے آپ انہیں اچھا سا کلر دے لیں اسے کریم کے ساتھ سرف کریں اور دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت کلر آیا ہوا ہے تو اگر ویورز آپ کو ہماری ریسپس پسند آ رہی ہے تو انہیں لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کرئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حفیظ